اسلام علیکم تو یہ ہے جی میرا ولاغ اسلام آباد سے لے کے فیری میڈوز اور اس سے آگے نانگا پرپد بیز کیمپ کا تو میں نے بھی سونچا کہ میں فیری میڈوز وزٹ کرتا ہوں تو یہ ہے میرے سارے ٹور کا ولاغ ہم نے جو ٹور تھا وہ موٹر سائکلز پر کیا تھا ٹوٹل ہمارے پاس دو موٹر سائکلز تھی ہم نے سفر اپنا اسلام آباد سے شروع کیا وہاں سے ہم گئے پھر ہریپور ہم نے پہلا پٹ سٹاپ ہریپور میں کیا وہاں ہم نے تھوڑی سی ریفرشمنٹس لی یہ ہے ہمارا پہلا پٹ سٹاپ ہریپور میں یہاں ہم نے تھوڑا سا اپنا ناشتہ کیا ریفرشمنٹ لی ہے اور اب ہم نکلنے لگے ہیں دوبارہ اپنے ٹور پر تو ابھی ہو رہا ہے فجر کا ٹائم اور اب ہم پہنچ گے ہیں بالاکوٹ اب ہمارا اگلا سٹاپ ہے ناران موسیقی تو ہمارا پہلا حادثہ ہو گیا ہے بھائی کچھ اور ایک ٹائر چھے ہے وہ ہو گیا ہے پنچہ ابھی ہم آیا ہے پنچہ شاپ پہ یہاں سے لگائیں گے ٹائر کا پنچہ اسٹاپ جی پنچہ پہ جاتا ہے اسٹاپ جی کو جگاو نا ایک بار پھر جاو جی جگاو کیا بطا اٹھ ہی جائے اسٹاپ مجھے اپنے گھر جانا ہے مجھے گھر جانا ہے کافی دیر سے ان کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر وہ نہیں اٹھ کے دے رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کب اٹھتے ہیں وہ بھائی صاحب اور ہماری ٹائر کا پنچہ لگاتے ہیں ہم یہاں دکان کے آگے کھڑیں اور بھائی صاحب کو اٹھانے کی بہت کوشش کر رہے ہیں لیکن بھائی صاحب اٹھ کے نہیں دے رہے ہیں جنہوں نے پنچہ لگانا ہے ہمارے بائک کا دوبارہ پنچر ہو گیا ہے اور ابھی یہاں آس پاس کوئی پنچر والا نہیں ہے اب یہ ہم اس کو پام سے ہوا بھانے تاکہ ہم نیریسٹ پنچر والے تک پہنچ سکیں ہم اپنی بائک تزوکی پر لوڈ کر رہے ہیں اور یہ بائک ناران کیری ڈبے میں لے کے جائیں گے ہم نیران پہنچ گئے ہیں اور ہم ناچتہ کر رہے ہیں جان بنا رہے ہیں تاکہ ہم آکے جا سکیں موسیقی موسیقی اب ہم پہنچ گئے ہیں بابوسر ٹاپ اور یہ یہاں کا خوبصورت نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں موسیقی موسیقی یہ کمرہ رائے کورٹ میں جا ہم نے سٹیک کیا ہے اور یہ ہے جی بیو اس کا باعث ہے اور وہ ہے رائے کورٹ بریچ موسیقی اب یہ پانی کا رنگ ایسا فقط نہیں ہے موسیقی 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 ریو بیو کہ یہ نایران پارک موسیقی موسیقی باندگا موسیقی آمدر ساکھ موسیقی 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 ایسی طرح ہے ایسی طرح ایسی طرح شروع ہو چکا ایسی طرح شروع ہو چکے ایسی طرح موسی‌ بچ ایسی طرح ایسی طرح یو شروع چکا بس ہم اب پہنچنے والے مارکی مہا جا کے آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہنچ کے ہیں اپنے میں یہاں اتار دیا ہے اب یہاں سے آگے کا سفر سارا ٹریکنگ پر ہے یہ ہے جگہ تاتو یہاں جیپ آکے اتارتی ہے یہاں سے پہر آکے فیری میڈوز تک ہائک کرنے ہی ہے تقریباً نو کلومیٹر کی ہائک ہے اور یہاں سے وہ نظر آرہی ننگا برپر تو یہ جی ٹریک شروع ہو گیا ہے ہمارا ساتھ ساتھ بتاتے رہتا ہوں آپ کو کتنا سہان ہے اور کتا مشکل ہے ڈریک جو ہے کافی ڈینجرس بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پتھا راستہ ہے not for the people with the faint of heart ابھی ایک کلومیٹر ہمارا ٹریک کمپلیٹ ہوا ہے اور ابھی سات کلومیٹر جاتے ہیں جیسے آپ دیکھتے جا رہے ہیں جیسے جیسے اوپر جاتے جا رہے ہیں لوگ جو ہے بڑھتی جا رہی ہے ہم تھوڑی دیر بیٹھ کے بریک لے رہے ہیں تاکہ ہمارا سٹیمنا تھوڑا رکاور ہو پھر ہم دوبارہ ٹریک ریزیوم کرتے ہیں یہاں ٹریک پہ آکے میں نے دیکھا یہاں پہ تو پوری پوری فیملیز آئی بھی ہیں کافی ہمت ہیں لوگوں کی کیونکہ کافی مشکل ٹریک ہے لیکن دیکھیں لوگ جا رہے ہیں چل کے جو بھی پلان کر رہے ہیں آنے کا سیجیس کی آئیں اور اس ٹریک کو انجائے کریں بس طرح سٹیمنا آپ کو چاہیے ہوگا باکال اس کے جی 1.7 کلومیٹرز ہم نے کافر کر لیا ہے 64 منٹس میں مجھے سفرنگ کا بہت شاک ہے I love to suffer کون سے بہتا تھا جی آپ کو نظر آئی گیا 0.2 کلومیٹرز ہو گئے ہیں اور ابھی بھی ٹریک باقی ہے یہ دیکھیں جی سامان ہمارے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں ہم میں احمد نہیں تھی ہم سامان لے کر رہے ہیں ہم منزل کے قریب آتے جا رہے ہیں یہی ناغاپرپت جیسے جیسے قریب آتے جا رہے ہیں موسم ٹھنڈا ہوتا جا رہا ہے ہمارا یہ آدھا رستہ کور ہو گیا ہے دیکھ لیں ناغاپرپت اب قریب آ گئی ہے لیکن ابھی آدھا سفر رہتا ہے جیسے جیسے ہم قریب جاتے جا رہے ہیں انکرینی بھڑتی جا رہی ہے اور موسم ٹھنڈا ہوتا جا رہا ہے ہم ٹھنڈا ہوتا جا رہے ہیں آج کا پانی آ پی ہے آج کا پانی ہے آج کا پانی ہے ایک چیز سے میں بہت مایوس ہو ہوں اور باقی ٹرابلر کو بھی ریکمینڈ کروں گا جب بھی آپ کسی ایسی جگہ پہ آتے ہیں پلیز دونٹ لیٹر کہ آپ لوگ جتنے بھی آ رہے ہیں آپ لوگ اپنا ٹراش ساتھ لے جائے کریں اپنی خوبصورے جگہ کو پلیز خلاب نہ کریں اور بہت پلیز خلاب نہ کریں درستے آتے ہیں ایک نارمل رہستہ ہے اور ایک ہی ہے شورٹ کٹ رہستا ہے تو لوگ زیادہ ایڈوینچرس ہیں وہ شورٹ کٹ ہستا آزما سکتے ہیں لیکن اس کی ConDITION آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چلتا جا رہا ہے اب دیکھ لیں یہ ٹریک ہے تو جتنا ہم آگے جاتے جا رہے ہیں ٹریک پتلا ہوتا جا رہا ہے اور یہ سپورٹس لگی ہیں اس ٹریک کو اور یہ ہر جی ویو اور یہ ہر جی نیچے کر رہے ہیں 5.3 کلومیٹرز ہم نے کر لیا ہے ہر جی ہم پہنچ گئے ہیں اپنی منزل پہ تیری میڈوز کیا خوبصور ہے جگہ ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آلموست 4 آرز 3 آرز کے پر 2 مینٹس میں سکس کلومیٹرز کا ٹریک ہی ہم نے کور کی ہے کیلوریز جو ہیں ایکٹیف کیلوریز 9.84 ٹوڈٹر کیلوریز 1422 ہم نے بینڈ کی ہیں پہنچ گئے ہیں پہنچ گئے ہیں پہری میڈوز یہ ریفلیکشن لیک اور یہ نانگا پر پر جو بھی بادلوں کے پیچھے چھپ گئی ہے صبح آپ دیکھتے ہیں کہ شاید اس کا فیو بہتر ہو ابھی تمہیں سکت پھوک لگ رہی ہے اور ہم کھانے کا ویٹ کر لیں یہ گرما گرم ٹکن کرائی بند گرما گرم یخنی پھلاک مکردی یہ سکتے ہیں یہ سکتے ہیں پر میڈے ہیں ہمارے گرما گرم ٹکن کرائی دیسی مرم کی ساتھ ساتھ ہمارے ابروٹیاں بھی دلنکٹی ہو گئی ہیں یہاں ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے اس کی مچائے پہ کھانا بہت دیر سے بکس ہے یہ ڈیرھ گھنٹہ ہو گیا ہونے والا ہے اور آپ جا کے کھانا ہونے والا ہے یہ آپ مائن میں رکھئے گا کہ آپ انتظار بہت کرنا پڑے گی یہ بابا رہ بابا دیو 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 میں تو تیرے کو حرابی سپڑ چا تھا تو تو رام نکلا رہے دیو مار اس نکلا رہے یہ آگے ہمارے گرما گرائی دنڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ ساتھ با ساتھ بڑا دنڈڈڈڈڈڈڈڈڈا یہ ہے ته دیو سابہ سابہ دیو 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 ایک ساتھ کے دنڈڈڈرڈڈنڈ یہ ہے جی فیری میڈیوز کا ریفلیکشن لیک سے ویو ہم دیکھ سکتے ہیں پورا نیچے ریفلیکشن آ رہا ہے اور اوپر ہے نانگا پرپنٹ یہ ہے جی ویو یہاں کا صبح ہو گئی بھائیوں اور ہم ناشتہ کر رہے ہیں اور پھر ہم نکلیں گے بیس کیم کے لیے ہم بھی ہو رہے ہیں صبح کے سات بجے اب ہم نکال رہے ہیں بیال کیم کے لیے وہاں سے امید ہے ہم بیس کیم تک جائیں گے دیکھتے ہیں کہاں تک امت رہتی ہیں ہمارے میں دیکھتے ہیں ہمارے میں